شمدان کے عامال میں سے یہ عمل بھی ہے کہ آخری عشرے میں خوب مجاہدہ کرے آخری عشرے میں کیونکہ اب جارہ تو آدمی کیا کرے خوب مجاہدہ کرے زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئذرہ و احیالیلہ و اعقض اہلہ امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری عشرہ آ جاتا آخری عشرہ آ جاتا تو آپ اپنی کمر کس لیتے تہبند اپنا باندھ لیتے اور راتوں کو جاگتے عبادت میں اور اپنے گھر والوں کو بھی جگہتے راتوں کو زندہ کرتے الفاظ کہا احیالیلہ کہ آدمی سویا رہے تو کیا ہے یہ موت کی طرح ہے لیکن بیدار ہو کر عبادت کریں گویا کہ رات کو اس نے زندگی دی ہے احیالیلہ و اعقض اہلہ اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کیلئے جگہتے ہیں تو آخری عشرے میں جاگنے کا تصور بعض لوگوں کی نزدیک کیا ہے کسی طرح سے یہاں بیٹے چوک میں وہاں بیٹے ہوتل میں یہ کھائے چائے پیئے یہ کرے گھر پہ آگے پھر اور کچھ نہ کچھ کھانے پکوان میں لگے رہے جاگے رات کو پورا خالی جاگنا نہیں ہے جاگنا کیا ہے عبادت کے ساتھ رات کا وقت ہم عبادت میں گزارے قرآن کی ترات کریں ذکر کریں دعا اللہ سے کریں قیام اللہ کا احتمام کریں جو بھی ہم کر سکتے ہیں نیکیاں کریں دینی کتاب پڑھیں گھر والوں کو لے کے بیٹھ کے تھوڑی سی دو چار نصیت کریں کچھ پڑھ کے سنایا ان کو تو ہمارے گھروں میں یہ ہونا چاہیے ہماری زندگی میں یہ چیز آنا چاہیے تو آخری عشرے میں عبادت کا احتمام کریں عام دنوں سے زیادہ کیونکہ اب رمضان ختم ہونے والا ہے ایسے ایام وہ ہوتے ہیں خاص کر کے تاق راتوں میں تاق راتیں کونسی ہیں اکیسوی رات تیسوی پچیسوی ستائیسوی اور انتیسوی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحرر لیلت القدری فی الوطری من العشر الاؤاخر من رمضان لیلت القدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری عشرے کی تاق راتوں میں ان راتوں میں رمضان کے آخری عشرے میں تاق راتوں میں لیلت القدر کے لئے عبادت کرنا چاہیے تلاش کرو کا کیا مطلب ہے ڈھونڈو اس کو تلاش کرو کا مطلب یہ ہے کہ پانے کی کوشش کرو ان راتوں میں عبادت کرو تاکہ تم اس رات میں عبادت کرنے والوں میں شمار ہو کونسی بھی ہو اکیسوی ہوگی تیس بھی ہوگی پچھ ساری راتوں میں اگر انسان عبادت کریں آخری پورا آشرہ عبادت کریں جو بھی لیلت القدر ہوگی اس کو نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی ہو جائے گی اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ دس کیری بیک ہے اس میں ایک میں لاکھ روپی ہیں اور جو چاہے لے لو اگر بول دے اس کو جس کو چاہے ملے ایک ہی لے گا بیک کیا کرے گا پوری تیلیاں لے لے گا تاکہ گھر پہ جانے کے بعد چیک کروں گا جس میں بھی نکلے گا ہو تو مل جائے گی دس کی دس لے لو پیسے میں سمجھ میں آتا ہے لیکن نیکی میں نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آخری عشرے کی دس کی دس راتیں ہم عبادت کریں تاکہ جو بھی لیلت القدر ہوگی اس سے باہر تو نہیں ہوگی انہی میں ہوگی وہ ہم کو مل جائے اسی طرح سے لیلت القدر کی عبادت کی فضیلت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلت القدر ایماناً واحتساباً جو لیلت القدر میں عبادت کرے قیام کرے ایماناً احتساب کے ساتھ یقین و طلب کے ساتھ اس کے پچھلے سارے گناہوں کے مغفرت ہو جائے گی اس حدیث کو امام البخاری و مسلم نے روایت کیا ہے